دوستو بھارت اپنی سنسکرٹک سبیتہ کے علاوہ پراکرتک سندرتہ کے لئے پوری دنیا میں پرسد ہے بھارت میں کئی بڑے بڑے جنگل موجود ہیں اس کی وجہ سے بھارت کو ہرا بھرا اور ایک سندر دیس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت میں کچھ خطرناک جنگل بھی موجود ہے جہاں پر جانا آپ کے خطرے سے خالی نہیں ہوگا تو دوستو چلی آج کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے ہی بھارت سب سے خطرناک جنگل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت کی سب سے خطرناک جنگلوں کے لیشٹ میں سب سے پہلے نمبر پر سندر من کا جنگل ہے جب پسچم بنگال میں استث ہے سندر من کو بھارت کا سب سے خطرناک جنگل بانا جاتا ہے یہ پسچم بنگال میں استث ہے اور یہاں گنگا ندی کے ڈلٹا پر استث ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ جنگل قریب دس جار سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے دنیا میں رال بنگال ٹائگر کے لیے جنگل جانا جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کھارے پانی کے مگر مچ بھی بڑی سنگیہ میں پائے جاتے ہیں سندر من کے ڈلٹا میں بھارت کی سب سے پہلے ندیوں جس سے گنگا برمپتر ادما اور میگنی جسی ندیوں کا سمودر میں سنگم ہوتا ہے بھارت اور بانگلہ دیس دونوں دیسوں میں سندر من کا جنگل ہے اور یہاں کی جمین دلدری ہوتی ہے دوستو بھارت کی سب سے خطرناک جنگلوں کی لیشٹ میں دوسرے نمبر پر گر کا جنگل ہے جو گجرات میں استث ہے گر کا جنگل بھارت کا دوسرا سب سے بڑا جنگل ہے گجرات میں استث گر کا جنگل ایسین سیرو کیلئے پرسید ہے یہ خطرناک جنگل سو منہ سے تیرانیس کلومیٹر اترپور کی طرف اور یونگر سے ساٹھ کلومیٹر دچھرپور کی طرف ہے ایک ہزار چار سو بارہ سکوائر کلومیٹر فیلے گر کے جنگل میں سے دو سو اٹھاون کلومیٹر سکوائر کا بھاگ پوری طریقے سے سندرچی تھے اور ایک ہزار ایک سو تیرپن کلومیٹر سکوائر کا بھاگ ایک ونیچو عویارن ہے دوستو گر کا جنگل دنیا میں پہلا ایسا جنگل ہے جہاں پر ایسین سیر پائے جاتے ہیں دوستو بھارت کے سب سے خطرناک جنگلوں کی لسٹ میں تیسری نمبر پر خاصی کی پہاڑوں کا جنگل ہے جو میگھالے میں استث ہے مانا جاتا ہے کہ یہ بھارت کا تیسرا سب سے بڑا جنگل ہے بھارت کے میگھالے میں پڑھنے والی خاصی کی پہاڑوں کے بچ استثت ورسہ بن ہے پچھڑ میں استث چیرہ پونجی کی گارڈیا جنگل سال کے ہر دن بھائیس سے بھیگا رہتا ہے خاصی کی پہاڑوں کے اوپر استثت یا جنگل لگ بھگ ایک ہزان نو سوٹ اٹر میٹر کی اجائی پر ہے میگھالے میں استثت یا جنگل کافی بڑی چھیتر میں پھیلا ہوا ہے آپ کو بتاتے کی بھارت میں میگھالے پہلا ایسا راج ہے جہاں پر وہاں کی کل بھومی کا پچھاتر پرسے سے بھی جیادہ بھاگ جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے دوستو بھارت کی سب سے قطر ناک جنگلوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام ڈافا جنگل ہے جو روڑاچل پردیس میں استثت ہے بھارت کا چوتھا سب سے بڑا جنگل نام ڈافا جنگل مانا جاتا ہے اور روڑاچل پردیس میں استثت یا جنگل ایک ہزان نو سو پچاسی سکوار کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے آپ کو بتاتے کی بھارت کی بہت ہی ٹھنڈے علاقے میں استثت جنگل میں ایسے سے جانور پائے جاتے ہیں جو بھارت میں اور کہیں نہیں ملتے ہیں دوستو ان جنگلوں میں لال پانٹا لال لومڑی جیسے جانور پائے جاتے ہیں دوستو بھارت کی سب سے قطر ناک جنگلوں کی لسٹ میں سب سے انتیم نمبر پر جم کاربیٹ نیسونل پارک ہے جو اترہ کھنڈ میں استثت ہے جم کاربیٹ بھارت کا پانچواں سب سے بڑا جنگل ہے بلپ تھوٹے ٹائگر کے سنچڑ کے لیے سننیس سو چھتیس میں اس پارک کو بنایا گیا تھا اترہ کھنڈ کے نینی تال میں استثت جم کاربیٹ پانچ سو بیس سکوائر کلومیٹر کے چھتے میں فیلا ہوا ہے اس جنگل کو بنگال ٹائگر کے لیے جانا جاتا ہے آپ کو دعا دے کہ جم کاربیٹ نیسونل پارک کو بھارت کا سب سے پرانا راشتے پارک کہا جاتا ہے تو دوستو اہی بھارت کی پانچ سب سے خطر ناک جنگل تھے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیڈو پسند آئے ہوگا تو اگر آپ کو آج کا بیڈو پسند آئے تو اس بیڈو کو لائک کیجئے گا اور اگر چنل پر نہ ہے تو چنل کو جلو سے جلو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس چنل پر سیتر کے بیڈو آتے رہتے ہیں تو چلیے آج کے بیڈو میں بس تنا ہی ہم پھر ملیں گے کسی لیے بیڈو میں کسی نیٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جائے بھارت بندے مہترم